اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں آج کا یہ پریس کانفرنس ایک حوالے سے انتہائی توجہ طلب ہے پچھلی دفعہ کے اجلاس میں بھی حکومت نے کاروائی ادھوری چھوڑ دی اور بحث کے دوران وہ انہوں نے اس عملی پروروک کی کل بھی یہی صورتحال تھی کہ بحث چل رہی تھی اور ہمارے انتہائی اہم قراردات جو سیندک ریکوڈک کے سلسلے میں تھے اور ان کی منظوری بھی ضروری تھی اس پہ بحث بھی ضروری تھی اسی طرح ہمارے ایک ساتھی زابد ریکی کا ایک قراردات تھا ویٹرنری بے روزگار گریجویٹس کے بارے میں جو کل یہاں احتجاج کرنے آئے تھے اور پھر جیسے آپ لوگ کو علم ہے پھر انہیں گریفتار کر کے یہاں سے رجائے گیا ایک تحریک کے التواہ ہمارے ساتھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیمین محترم اختر حسین لانگاو صاحب کا ایک تحریک کے التواہ تھا جس پہ وہ بحث کرنا چاہتے تھے اور انتہائی اہم تحریک کے التواہ یہ جو وعدت کالونی کے مکینوں کی بے دخلی سے متعلق تھا اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ پانچ سو گھر اس وقت یہ رہ رہے ہیں پروپرٹی سرکار کی ہے سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو وہ لاٹ ہوئے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اس کو ڈیمالش کر دو یا ہم پانچ ازار فلیٹ بنائیں گے اور پھر وہ تم لوگوں کو بھی اور دوسرے لوگوں ان کو بھی کرائے پہ دیں گے اس وقت آلریڈی وہاں پانی کا وافر مقدار ہے سیوریس کا ایسا سسٹم ہے جو ان پانچ سو گھروں کے لیے کافی ہو جب یہ پانچ ہزار فلیٹ بنیں گے اور پھر ہمارا جو بلوچستان کا جو مہاشرتی زندگی ہے وہ فلیٹ میں رہنے کی نہیں ہے ان کو گھر چاہیے ہوتا ہے اور گھر زمین کی اوپر ان کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے یہ اس کو اس اس تحریک التوا کا چونکہ وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے اس لیے اس سے جان چھوڑانے کے لیے ایک باتیں ہم سردار بابر کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کم از کم میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اعلان کیا ایک رولنگ دی اب خدا کرے اس پہ عمل بھی ہو کہ رمضان شریف میں اس وقت جو بھی وابڈا کے لوگ ٹو بیلوں سے ٹرانس فارمر لے گئے ہیں وہ واپس رمضان شریف میں لوگوں کو بجلی اور پانی کی تکلیف نہ ہو یہ انہوں نے کل رولنگ پاس کی اور کل پرسوں میں انہوں نے وابڈا چیف کو بھی بلا ہے اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ وابڈا چیف ان کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا اس کے علاوہ جو پی ایس ڈی پی کا وہی رونہ جو ہم شروع سے روتے آ رہے ہیں سپیکر نے یہ آرڈر کیا کہ جی گورنمنٹ جو پی ایس ڈی پی کے سکیمز ہیں وہ صرف پی ایس ڈی پی کے سکیمز کے نمبر انہوں نے دیئے اس کی یہ تفصیل نہیں دی کہ یہ کہاں کہاں کے سکیمز ہیں اور ان میں کہاں کہاں کام ہوگا کتنے کا کام ہوگا کب تک یہ مکمل ہوگا تو سپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ ایڈشنل سیکٹی پی این ڈی جو ہے وہ سارا ریکارڈ لے کر آئے لیکن آخیر تک وہ ریکارڈ نہیں پہنچا کل تو ہمارا تحریک استحقاق بھی اس پہ تھا کہ جی ہمارے ساتھ یہ اتنا کھلم کھلا مزاک کہ آپ نے کس کو دیا کیسے فنڈ دیا کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا کن کن علاقوں کو دیا یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے ایک دفعہ یعنی ذمہ دار لوگ ایسے عام لوگ نہیں سپیکر اگر کوئی رولنگ دیتا ہے سپیکر اگر کوئی آرڈر کرتا ہے تو اس کو نہ ماننا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس کی بھی بے حرمتی ہے اور ایون سپیکر صاحب کی بھی بے حرمتی ہے ہمیں کل اس پہ بھی بولنے نہیں دیا گیا ایک جو اہم مسئلہ ہے لےویز سے متعلق وزیراللہ صاحب نے اس ہاؤس میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اس ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ ہم لےویز کو سینٹھن کریں گے ان کی ٹریننگ کا ہم پورا ایک شہرول بنائیں گے ان کو وہ اصلہ دیں گے جتنا جدید اصلہ دیں گے جو اس وقت کسی اور لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس نہیں ہوگا یہ ان کا اٹ دی بار اٹ دی فلور آف ہاؤس یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا لیکن جو تین ازلہ ہیں وہ انہوں نے پولیس کے حوالے کیے جبکہ اپنے اپنے سٹیٹمنٹ کا انہوں نے خود مزاک اڑایا اپنے بیان کا انہوں نے خود تردید کیا اب جب اتنے بڑے مجمع میں اور اسمبلی کے فلور پہ ایک وزیرالہ یہ کہتا ہے کہ جی اس لیویز ختم نہیں ہوگی بلکہ لیویز مزید مضبوط کی جائے گی اور پھر کل وہ تو خود تو جواب دینے کیلئے نہیں آئے جو سردار صاحب نے بھی جب کل ان کے گورنمنٹ کے نمائندے نے کل جو سٹیٹمنٹ وہاں دی ہیں کہ ہم تو لیویز کو ختم تو نہیں کر رہے ہیں کون کہتے ہیں کہ ہم لیویز کو بھائی ہمارے صاحب نے نظر آ رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں سٹیٹمنٹ ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ جنہی نہیں لیویز ہونا چاہیے اور لیویز ہمارا کہنا یہ ہے کہ لیویز بلوچستان کی کہ ٹرائبل سوسائیٹی میں لیویز کا ہونا ضروری ہے یہ ایکسرسائز اس سے پہلے کیا گیا ہے لیویز کو پولیس میں زم کیا گیا جن اوفیسرز کو لیویز کی طرف سے وہاں پولیس میں زم ہونے کے بعد پروموشن ملی اپنے ٹرن پہ وہ ابھی تک جگرے میں ہیں لیکن دوبارہ پھر اتنا بڑا ایکسرسائز ایک دفعہ پولیس میں لے جانے کے لیے کروڑا روپے پھر دوبارہ لیویز میں ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پھر کروڑا روپے تو یہ ایک مزاق ہو رہا ہے بلوچستان کے ساتھ اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ لیویز جو ہے ایک اور جو اہم بات ہے انتیس جنوری کو لیویز سے متعلق کے قرارداد جس پہ ازغر اچکزئی صاحب ملک نعیم بازئی صاحب بی بی شاہینہ کا کڑ صاحبہ اور ہمارے اپوزیشن کے جو ساتھی ہیں ملک نصیر احمد شاوانی یہ قرارداد اسمبلی میں منظور ہوئی کہ لیویز لیویز رہے گی پولیس میں ان کو نہیں زم کیا جائے گا اور لیویز کو ختم کرنے کی بجائے ان کو مزید سٹینٹن کیا جائے گا انتیس جنوری کو اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کیا ہماری طرف سے نہیں ہوا حکومت کے لوگوں نے یہ قرارداد پیش کیا اور حکومت ہی کے لوگوں کے دسختوں سے یہ قرارداد منظور ہوئی اور پھر تیس جنوری کو یہ سیکرٹی اسمبلی نے اس منظور شدہ قرارداد کو گورنمنٹ کی طرف بیجا لیکن اس کے باوجود کل جو لیویز کے ساتھ مزاک کیا گیا بلوچستان کے قبائلی عوام کے ساتھ مزاک کیا گیا اور اپنے آپ کا مزاک اڑایا گیا یہ انتہائی قابل مزمت ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور اس طرح کے حرکات پھر کیا کیا مطبعی حکومت کی کون سی کون سی حرکت ہے یا اس کی نائلی کا وہ کون سا درجہ ہے تو یہ میری گزارشات تھیں اور آپ حضرات سے ایک یہ آفتی ریکارڈ گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ آج ہمارا بی این پی کا وہ ہے تو اس کے بعد جمعیت کے حوالے سے میں کچھ مزارشات کروں گا ہمارے ساتھی بیٹھیں رہے کیونکہ ہمارے قائد سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے اس پہ میں وہ الگ آئے گا کیونکہ یہ اس کا حصہ نہیں بنے گا آپ اپروب کریں گی تو آپ کی مہربانی ہوگی اب وہ نہیں وہ بات نہیں وہ الگ کرنے ملک صاحب نے نواب صاحب نے دوستوں نے سب نے اس کا ذکر کیا کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں تھا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے حکومت بلوستان بڑے دعوے کر رہی ترقی کے حکومت بلوستان دعوے کر رہی ہے اداروں کو درست کرنے کی لیکن بلوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہیں جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے بار بار یہ بات کی اور اجلاس اسی لیے ملتوی کیا گیا کہ کل پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہمارے توجہ دلاو نوٹس بھی تھی اور بالخصوص بیس مارچ دو ازار اٹھا اس میں انیس میں بلوستان آئی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ آنے والی پی ایس ڈی پی جو بلوستان کی ہوگی وہ طویل المیاد ہوگی طویل المدت ہوگی اور دوسری بات یہ کہ اس میں فارمولہ طریقہ کار طے پائے گا پی ایس ڈی پی کی تقسیم کا یعنی تعلیم کے شعبے میں کتنا پیسہ سہد کے شعبے میں کتنا اسی طرح پانی کے شعبے میں زراد کے شعبے میں یہ تمام شعبوں میں لیکن حکومت نے اس مالی سال میں یہ مئی کے مئینے میں یہ اجلاس ان کو مکمل طور پر چلانا چاہیے تھا تاکہ جو آئی کورٹ بلوستان آئی کورٹ نے جو فیصلے کی ہیں ان کی روشنی میں بلوستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ اسی نوے عرب کا اگر بجٹ ہمارا ڈیولپمنٹ کا بنے گا ویسے تو چار سو ساڑھے چار سو عرب روپے تک ہمارے اس دفعہ بجٹ جائے گا اس میں کم از کم اسی سے نوے عرب روپے کس مددات میں کیسے کس طریقے سے حکومت ان کو پلان کر رہا ہے نواب صاحب نے سب نے ذکر کیا بلوستان بہت تکلیف دے صورتحال سے گزر رہی ہے پچھلے پی ایس ڈی پی کا اسی فیصد اس وقت لیپس ہو رہا ہے کل حکومت بلوستان نے ایک اور نوٹفکیشن کیا گزشتہ دو ڈیڑھ مہینے پہلے جتنے بھی ٹینڈرز ہوئے یا جتنے چھوٹے موٹے کام ہوئے وہ بھی کل کے ایک لیٹر کے تحت حکومت بلوستان نے وہ بھی سارے منسوخ کر دی کہ جتنے بھی نیو اسکیموں کے حوالے سے جو حکومت بلوستان نے اتورائزیشن اور لوکیشن کی تھی وہ سارے ختم ہو گئے تو بلوستان میں ایک تو یہ ہے کہ جو معاشی بدحالی ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اس کا کوئی اسسمنٹ نہیں ہے اس کی کوئی انیلیسز نہیں ہے جس کی وجہ سے مسائل میں اور اضافہ ہو رہا ہے باقی لیویز کے حوالے سے بھی دوستوں نے اپنی باتیں کی ہم یہی کہتے ہیں کہ عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بجٹ بنتا ہے وہ عوامی بجٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مشاورت کے عمل سے بنتا ہے اسمبلی سب سے بڑا مشاورت کا فورم ہے اگر آپ بجٹ بنانے سے پہلے اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیتے اور اس سے کنسلٹیشن نہیں کرتے مشاورت نہیں کرتے تو آپ عوام میں جا کے مشاورت کرتے ہیں آپ ذلی سطح پر بجٹ کے حوالے سے کانفرنس اور میٹنگ منقق کرواتے ہیں امیلہ یہ رہا ہے کہ اگر بلوستان آئی کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اگر آنے والے بجٹ کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر بنائے گیا بلوستان کے جنگ زدہ علاقے گزشتہ پندرہ سال سے بلوستان کے تقریباً انیس کے قریب ازلہ ہیں جو کانفلکٹ سے تشدد سے وار سے گزرے ہیں وہاں پر لوگوں کی تعلیم روزگار پینے کا پانی وہ پہلے بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا وہاں پر ترکیاتی پروجیکٹ شروع نہیں کیے گئے کیونکہ وہاں پر بدمنی کے نام پر ہمیشہ بلوستان کا بجٹ جو ہے اس کو ایم بیلنس بنائے گیا ابھی بھی ہمیں لگ یہی رہا ہے کہ بلوستان میں عوامی بنیادی مسائل ہیں جس میں تعلیم ہے سیت ہے پانی ہے زرات ہے روزگار ہے جنگلات ہے سڑکے ہیں ان کو نظر انداز کر کے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے بجٹ جو ہے اس میں چھ ساتھ بڑے کمپوننٹس ڈالے جائیں گے کربوں روپے کے یاربوں روپے کے جن کا ہام آدمی کو فائدہ نہیں ملے گا تو یہ ایک تو حکومت نے یہ جو کل کا اجلاس میں آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے جب رائے فرار اختیار کیے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ اس ڈسکشن اور مشاورت کی عمل سے جو ہے دور باگنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں امید ہے کہ آپ یہ عوام کی حوالے سے یہ آواز پہنچائیں گے اور اور ہم یہ بھی نواب صاحب نے ایک بات کی مولانا فضل عامان صاحب کے حوالے سے بلوستان نشوال پاچی کے ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اس کی پرزور اور فاظ میں جو ہے بھائیوں سے یہ گزارش کروں کا